یہ عادت ہم لوگوں کی نہیں ہے اپنے کیے ہوئے کو احسان کی طرح دکھانے کی ملک کے لیے کیا اور اپنے ملک کے لیے کیا یہ کوئی احسان نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو احسان گنوانے کا اب وقت آ چکا ہے اب ان لوگوں کو یاد دلانے کا ٹائم آیا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں نہ بولی جائیں تو وہ آہستہ آہستہ دھنلی پڑتی جاتی ہے اور ہم لوگوں نے بھی یہی غلطی کی ہے لیکن اب یہ غلطی نہیں ہوگی اب مسلمانوں نے کیا کیا ہے یہ بار 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 سناتی جاؤں گی دکھاتی جاؤں گی تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہو نا کہ ہندوستان سے نکل جاؤ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں کوئی مائی کا لال یہاں سے نکال نہیں سکتا تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہندوستان ہمارے باپ داداؤں کا ہے اور جتنا حق تمہارا اتنا حق ہمارا کوئی ہمارے زمین سے ہمارے ملک سے ہمیں نکال نہیں سکتا چاہے پروپگنڈا پھیلالو ملے کاٹو ملے مارو وہ چاہیے جتنا کرلو کچھ نہیں ہوگا صرف بھوکو گے اور بھوک کر نکل لوگے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے اب سنتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے اور تم جیسے نفرت پھیلانے والوں کی اوقات ہی نہیں ہیں کچھ لوگ کچھ جو تم جو جو نفرت پھیلارے ہو مسلمانوں کے لیے خاصورت کے لیے تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہیں دیکھتے جاؤ اور سنتے جاؤ دماغ ہو تو دماغ کھول کر دیکھنا اور آنکان ہو تو کان کھول کر سننا وہ الگ بات ہے کہ دماغ میں گوبر بھرا ہے بات بھسے گی نہیں دوسرے طرح سے ہی لوگیں لیتے رہو سچ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آئے گا اور آتا رہے گا تمہارے بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والا پہلا سخص ایک مسلمان تھا مسلمانوں نے ہی بھارت کی آزادی کے لیے سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ دینے والا سخص بھی ایک مسلمان تھا ممبئے میں پیدا ہونے والے یوسف مہر علی نے ہی انیس سو بیالیس میں سب سے پہلے اس نعرے کا پریوک کیا سائمن گوبیک کا نعرہ بھی یوسف مہر علی نے دیا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی اسہیوگ آندولن کی شروعات کی تھی انیس سو بیس میں خلافت آندولن کے دوران محمد علی جوہر اور مولانا ابول کلام آجاد نے سب سے پہلے انگریزی سامان کا بہشکار کرنے کی رڑنیت بنائی جو کچھ ہی دنوں میں پورے بھارت میں فائل گئی اسہیوگ آندولن میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بھارت کے سب سے بڑے شگر ویاپاری حاجی سبو صدیق نے اپنی شگر فیکٹری پوری طرح بند کر دی یہ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ اس کے دوارہ بنائی گئی شگر پورے انگلینڈ میں استعمال کی جاتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باٹا کمپنی بھی مسلمانوں کی تھی جسے آتہیوگ آندولن کے دوران ایک انگریز نے خرید لیا تھا مسلمانوں نے اس آندولن کے سمرتھن میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا آپ کو یہ جان پر شاید حیرانی ہو کہ بھگت سنگھ کا کیس لڑنے والا سخص بھی ایک مسلمان تھا بہرشتر آصف علی نے بھگت سنگھ کا کیس تب لڑا جب کوئی بھگت سنگھ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا اگر شعبہ سنگھ نے بھگت سنگھ کے خلاف گواہی نہ دی ہوتی تو بھگت سنگھ فاسی کے فندے پر چڑھنے سے بچ جاتے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حسرت مہانی بھی ایک مسلمان تھے انہوں نے ہی بھارت کی آزادی کی روپ ریکھا تیار کی تھی اتحاسکاروں کے مطابق 1857 میں ہونے والے ودرو میں پچاس ہزار سے ادھک علماؤں کو فاسی دی گئی اور لاکھوں مسلمان سرعام قتل کر دیے گئے 1857 میں دلی سے لے کر کلکتہ کی روڈ پر کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر مسلم علماؤں کی لاشیں نٹنگی ہوں مسلمانوں نے ہی بھارت کے آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی محسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیتے ٹیکو بھارت کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے پہلے شاسک تھے مشہور کرانتکاری اسفاق اللہ خان سب سے کم عمر میں فاسی پانے والے بھارت کے پہلے وقتی تھے اور انگزیب کے شاسنکال میں انگریز کبھی بھارت میں داخل نہ ہو سکے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جائے ہند کا نعرہ ایک مسلمان عابد حسن صفانی نے دیا تھا یہ نعرہ آج بھی بھارتی سینہ اور شاسکی پڑھانی میں سمان سروب استعمال کیا جاتا ہے ترنگے کا نرمان کرنے والی سریعہ طیب جی بھی ایک مسلمان تھی انہوں نے ہی بھارت کے راشتری دھوانی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کا پہلا راشتری گیت عجیم اللہ خان نے ہی لکھا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی استھاپنا انگریزوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے کی تھی مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے ہی چھاتر تھے مولانا عبید اللہ سندھی نے صبح چندر بوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی آئیستھائی سرکار کی استھاپنا کی تھی اور وہاں بھارت کے پہلے گرامنتری بھی تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مولانا محمود الحسن نے ہی 1920 میں گاندھی کو مہاتمہ کا لقب دیا ان کا یہ نام اتنا مشہور ہوا ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے دیش کے لیے اور بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور بہت ساری چیزیں کی ہیں اور اس طرح کی ویڈیو اور بھی لاتی رہوں گی اور بھی ہیں میرے پاس تو آخر میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو مسلم جو بھی ہیں سب دھرم ایک ساتھ مل کر چلو کیونکہ دیش کی حالت بہت خراب ہے اس نفرت کے چکر میں اور بھی ڈوبتی جا رہی ہے سچ میں اگر ملک کی بھلائی چاہتے ہو اور دیش کی بھلائی چاہتے ہو تو سب مل کر ایک ساتھ چلو کوئی اکیلا نہیں چل سکتا یہ پانچ انگلی مل کر ایک مٹھی بنتی ہے ایک انگلی کو آزام سے توڑا اور مروڑا جا سکتا ہے تو یہ جو بھرم میں بیٹے ہو نا یہ بھرم اپنا چھوڑو سب کو مستھی بنا کر لے کر چلو ساتھ میں